اس سمیں ہمارا دیش کرونا وائرس کی دوسری اور خطرناک لہر کا سامنا کر رہا ہے ویگیانکو نے کہہ دیا ہے کہ اب تیسری لہر بھی آنے نشجت ہے یعنی کہ مہماری کے اس سمدر میں وائرس کی ایک کے بعد ایک نئی شکتی شالی لہریں آ رہی ہیں اور جس جہاز میں ہم سبار ہیں وہ ان لہروں سے ڈگمگ آ رہا ہے یہ تمام پریستیاں آج ہمیں مشہور ٹائٹانک جہاز کی یاد دلاتی ہیں اگلے مہینے آ سکتی ہے کرونا کی تیسری لہر ویگیانکو کی مانے تو ابھی اس طرح کا کوئی انمان نہیں لگایا جا سکتا لیکن یہاں ہم دوسرے دشیوں کے ستی کا آگ لن کر کے تیسری لہر کے لئے تیار ضرور ہو سکتے ہیں جیسے امریکہ میں کرونا وائرس کی دوسری اور تیسری لہر میں صرف ڈھائی مہینے کا انتر تھا بڑی بات یہ ہے کہ وہاں دوسری لہر سے زیادہ موتیں تیسری لہر میں ہوئی تھیں یہ تیسری لہر لگ بھگ ڈیڑھ مہینے تک رہی تھی یعنی کہ اگر بھارت میں وائرس نے امریکہ جیسا ہی ویہوار کیا تو ممکن ہے اگلے ڈھائی مہینے میں بھارت میں کرونا کی تیسری لہر آ جائے یہ بھی سمبب ہے کہ دوسری اور تیسری سے زیادہ دنوں کا انتر نہ ہو تیسری لہر دوسری لہر سے کیسے الگ ہو سکتی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وائرس انسانوں کی طرح نہیں ہوتا وائرس اپنا ویہوار بدلتا رہتا ہے جبکہ ادھکتر انسان اپنی پوری زندگی کے بعد بھی اپنا ویہوار نہیں بدل پاتے وائرس ہر لہر میں الگ ویہوار کو اور برطاو کرتا ہے جیسے کہ پہلی لہر میں یہ ایمیونٹی سے لڑ رہا تھا لوگ آسانی سے ٹھیک ہو رہے تھے دوسری لہر میں بھی یہ ایمیونٹی کو ہی آسانی سے ہرا پا رہا ہے اور تیسری لہر میں اس کا یہ ویہوار بھی بدل جائے گا ایک سٹڈی یہ کہتی ہے کہ تیسری لہر میں بہت سارے ویہوارنٹ ہوں گے اور ہر ویہوارنٹ اسانوں کو الگ طرح سے حملہ کرے گا سرل شبتوں میں کہے تو ایسا انمان ہے کہ تیسری لہر میں مریضوں کو الگ الگ لکشن ہوں گے اور وائرس اور خطرناک ہو جائے گا حالکہ یہ ابھی آقلن ہیں ایسا ہوگا ہی یہ ضروری نہیں ہے لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ ابھی آپ کو ماسک لگا کر رکھنا ہے کرونا ویکسین اور لگ نو سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے بانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں